اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے علم کی فضیلت اور علماء کے مقام پر گفتگو کریں گے ناظرین یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ علم کتنی فضیلت والی چیز ہے اور علم کا کیا مقام ہے علم وہ شئے ہے جو انبیاء کی میراس ہے اور علم طلب کرنے والا خاص طور سے علم دین کا جو طالب ہوتا ہے علم دین کی راہ میں نکلنے والا در حقیقت جنت کی راہ میں نکلتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دعوت کتاب العلم کی روایت ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راویے ہیں کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہو سنا جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے یعنی حقیقت میں وہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہے اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فرشتے ایک طالب علم کے لیے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس کے اس عمل سے فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ایک عالم کے لیے دعا کرتی ہیں دعا مغفرت کرتی ہیں اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک عابد ہوتا ہے اور ایک عالم ہوتا ہے عالم وہ ہے جس کے پاس علم ہے عابد وہ ہے جو بہت بڑا عبادت گزار ہے لیکن علم سے محروم ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہی ہے کہ جیسے سمجھو کہ چاندنی رات میں چودہویں کا جو چاند ہوتا ہے اس چاند کی جو فضیلت ستاروں کے اوپر ہے یقینا ستاروں کے جرومت میں چاند کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس چاند کے سامنے بیرونک ہو جاتے ہیں وہ ستارے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ستاروں کے اوپر چانت کی جو فضیلت ہے وہی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایک عالم کی ہے اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں کیوں؟ اس لئے کہ انبیاء نے درہم اور دینار کو وراست میں نہیں چھوڑا ہے انبیاء کرام نے دنیا میں مال اور دولت کو وراست نہیں چھوڑا ہے انہوں نے علم کو اپنی وراست بنا کر چھوڑا ہے جس نے علم دین کو اختیار کر لیا لے لیا حاصل کر لیا اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل کر لیا ناظرین یہ علم کا مقام ہے یہ علم کی فضیلت ہے یہ علم کا درجہ ہے انسان غریب ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے لیکن علم میں کیسی چیز ہے جو اس کے مقام کو اونچا کرتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا غریب تھے پہننے کو ڈھنکے کپڑے نہیں تھے ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے تھے ایسی زندگی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری تھی لیکن آج پوری دنیا کے تمام مسلمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کے سب سے بڑے راوی ہیں سب سے زیادہ روایتیں ان سے موجود ہیں کیوں انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھا ان کو یاد کیا ان کو امت تک پہنچایا ان کے علم نے ان کو شہرت دے دی علم کبھی مرتا نہیں ہے علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں تین چیزیں کون سی ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صدق جاریہ ہے کوئی ایسا صدقہ کر کے چلا گیا جس کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے کوئی کونہ کھدوا دیا کوئی راستہ بنوا دیا کوئی ایسا صدقہ کر دیا جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا سواب اسے ملتا رہے گا یہ علم چھوڑ کر گیا ہے کتابیں چھوڑ کر گیا ہے تقریریں چھوڑ کر گیا ہے اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا ناظرین یہ علم کی فضیلت نہیں تو کیا ہے یہ علم کا مقام نہیں تو اور کیا ہے مہترم ناظرین حسد کرنا حرام ہے لیکن رشک کرنا جائز ہے حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اور ہم یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن کر ہمیں مل جائے یہ حرام ہے بالکل حرام ہے قطعی حرام ہے لیکن ایک ہوتا ہے رشک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ہم نے دولت دیکھی کسی کے پاس ہم نے عزت دیکھی شہرت دیکھی اب ہم یہ تمنا کرے کہ وہ دولت ہمارے پاس بھی آ جائے اس کے پاس بھی رہے ہمارے پاس بھی آ جائے ہمیں بھی اتنی دولت مل جائے ہمیں بھی اتنی عزت مل جائے یہ جائز ہے اس کو رشک کہا جاتا ہے یہ جائز ہے مگر دو چیزوں میں رشک اگر کیا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشک کرنا دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ مجھے مل جائے یہ دو چیزوں میں بڑی فضیلت والی چیز ہیں کونسی دو چیزیں رجل آتاہ اللہ القرآن ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہے قرآن کا عالم بنایا ہے قرآن کا قاری بنایا ہے وہ دن رات قرآن پڑتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو دیکھ کر ہم یہ تمنا کریں کہ کاش مجھے یا میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کا عالم بنا دے تو یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے اور دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے کا مال دیا ہے پیسے والا ہے دولت والا ہے اور اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتا ہے اس انسان کو دیکھ کر ہم یہ تمنا کریں کہ اے اللہ ہمارے پاس بھی اتنا مال آ جائے تو یہ رشک کرنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیں کہ علم قرآن کے علم کو اللہ کے پیارے نبی نے رشک کرنے اور غبطہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ اس کو فضیلت والا عمل بتایا انسان دنیا میں مال کے پیچھے بہت بھاگتا ہے علم کے متلاشی کم نظر آتے ہیں علم ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ علم اور مال کے بیچ میں بڑا خوبصورت کمپیریزن کیا ہے کہ مال کے پیچھے بھاگنے والوں تم علم کے طلبگار بنو دیکھو علم اور مال میں کوئی تناسب نہیں ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہاں علم ہے کہاں مال ہے علم ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بارہ طریقے سے کمپیریزن کیا ہے بارہ طریقے سے معازنہ کیا ہے علم کا اور مال کا اور یہ ثابت کیا ہے کہ علم کی جو ویلو ہے علم کا جو مقام ہے علم کا جو درجہ ہے وہ مال کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں دیکھو سب سے پہلی چیز ہے مال یہ بادشاہوں کی وراثت ہے مال امیروں کی وراثت ہے امیر مرتا ہے اس کے بچے اس کے مال کے وارث بنتے ہیں بادشاہ مرتا ہے اس کی اولاد اس کی بادشاہت کی وارث بنتی ہے لیکن علم یہ انبیاء کی وراثت ہے علم اللہ کے رسولوں کی وراثت ہے انبیاء کے جانے کے بعد جو علماء آئے علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ علم کا مقام ہے اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ علم یہ عالم کی حفاظت کرتا ہے علم جس کے پاس ہوتا ہے علم اس کی حفاظت کرتا ہے لیکن مال والا اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے مال والا اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے لیکن علم علم والے کی حفاظت کرتا ہے کتنا دونوں کے بیچ میں فرق ہے نمبر تین اللہ میں ابن قیم فرماتے ہیں کہ دیکھو مال کھرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مال دینے سے کم ہوتا ہے لیکن علم جتنا باٹا جائے اتنا بڑھتا ہے علم کو جتنا لوگوں تک فیلائے جائے اتنے علم میں اور اضافہ ہوتا ہے یہ علم کی فصیلت ہے نمبر چار اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو مرتے ہی مال اپنا رشتہ ختم کر دیتا ہے انسان مرا مال دوسروں کا ہو گیا قبر میں مال کام آنے والا نہیں لیکن علم زندگی بھر بھی کام دیتا ہے قبر میں بھی کام دیتا ہے انسان مر جاتا ہے قبر کی منزلوں کو پار کرنے میں بھی علم کام آتا ہے علم انسان کی قبر میں بھی کام آتا ہے اس کے بعد اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں نمبر پانچ دیکھو علم مال پر حکم لگاتا ہے علم دین یہ بتاتا ہے کون سا مال حلال ہے کون سا مال حرام ہے کون سا کاروبار جائز ہے کون سا کاروبار ناجائز ہے تو گویا کہ علم حکم لگاتا ہے مال پر گویا مال محکوم ہے علم حاکم ہے مال محکوم ہے مال کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے اور حکم لگانے والا کون ہے علم ہے نمبر چھے اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ علم کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ مال تو سب کو حاصل ہوتا ہے نیک کو بھی بد کو بھی کافر کو بھی مومن کو بھی لیکن علم دین یا علم نافع صرف بندے مومن کو اور نیک مومن کو نیک بندے کو حاصل ہوتا ہے نمبر سات اللہمہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو جو مالدار ہوتا ہے اس کی ضرورت کس کو پڑتی ہے غریبوں کو محتاجوں کو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو وہ امیروں کے پاس جاتے ہیں لیکن جو عالم ہوتا ہے علم والا ہوتا اس کے پاس سب جاتے ہیں بادشاہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے علم کی امیروں کو بھی ضرورت پڑتی ہے علم کی یہ علم کا مقام ہے کہ عمراء کو ملوک کو بادشاہوں کو بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے نمبر آٹھ اللہ میں اپنے قیم کہتے ہیں علم کی آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ مال والا صبح کو مالدار ہوتا ہے شام کو غریب ہو جاتا ہے لڑ جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے صبح کو امیرتا شام کو فقیر ہو جاتا ہے لیکن علم ایک ایسی چیزیں جو کبھی فنہ نہیں ہوتی علم والا علم والا ہی رہتا ہے اس کو فنہ کا ڈر نہیں رہتا ہے نمبر نو علم کی نمی فضیلت اللہ میں اپنے قیم نے یہ بتائی کہ علم انسان کو دین کی طرف لے کر جاتا ہے آخرت کی طرف بلاتا ہے اور مال انسان کو دنیا کی طرف بلاتا ہے انسان کو دنیا کی طرف بلانے والا مال ہے اور دین کی طرف اور آخرت کی طرف بلانے والا یہ علم ہے اور نمبر دس اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں علم کی دسویں فضیلت یہ ہے کہ مال والا اپنے مال کی وجہ سے کبھی کبھی حلاق بھی ہو جاتا ہے پیسے والے لوگ ہیں بینگ سے پیسہ نکال کے آ رہے ہیں راستے میں چوروں نے حملہ کر دیا پیسے کے لیے جان لے لی مال ایک ایسی چیزے اس کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے لیکن علم ایک ایسی چیزے جو انسان کی جان بچاتا ہے مال جان گواں دیتا ہے علم جان بچاتا ہے دنیا میں بھی انسان کو زندگی دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کا کام کرتا ہے اور نمبر گیارہ اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو مال بھی بڑی ضروری چیزے لیکن مال کے ذریعے جو خوش قسمتی ملتی ہے مال کے ذریعے جو تازگی ملتی ہے مال کے ذریعے جو نام ملتا ہے جو عزت ملتی ہے وہ وقتی ہوتا ہے وہ دنیا بھر ہوتا ہے لیکن علم کے ذریعے جو سعادت ملتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے علم کے ذریعے جو انسان کی قسمت سورتی ہے وہ پائیدار اور باقی رہنے والی ہوتی ہے اور نمبر بارہ اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو مال ایک ایسی چیز ہے کہ مال کی وجہ سے انسان کی عزت ہوتی ہے انسان کی ذات کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس کے مال کی عزت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ ان کو سلام کرتے ہیں ان کی جی حضوری کرتے ہیں چمچا گیری کرتے ہیں اور مال ختم ہوتی کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم والے کی ذات کی وجہ سے اس کی ذات سے لوگ محبت کرتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے اس کی ذات محبوب بن جاتی ہے یہ دونوں میں فرق ہے کہ عالم سے اس کی ذات سے محبت کی جاتی ہے لیکن مالدار سے صرف اس کے مال سے محبت کی جاتی ہے اس کی ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا یہ علمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے علم اور مال کے بیچ میں بڑا خوبصورت کمپیریزن کیا تھا جو ناظرین میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو یہ ہے علم کا مقام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں لوگوں کی دو قسمیں بتائی ہیں ایک جو علم والے ہیں اور ایک جو بے علم والے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو عالم کہا ہے اور بغیر علم والوں کو اندھا کہا ہے فرمایا آپ کے اوپر جو حق اترا ہے اس حق کو جاننے والا اس کا علم رکھنے والا کیا اس کی طرح ہے جو اندھا ہے گویا اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں عالم کو عالم کہا اور غیر عالم کو جو عالم نہیں اس کو اندھا کہا یہ علم کی فضیلت نہیں تو اور کیا ہے ناظرین ایک ہوتی ہے بسارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت انسان سے جب اس کی بسارت چھن جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے لیکن جب بصیرت ختم ہو جائے تو انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے اور یہ بصیرت کہاں سے ملتی ہے یہ انسان کو علم سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انہا لا تعمل ابسار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں ولیکن تعمل قلوب اللہ فی السدور بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہے سینوں کے اندر چھپے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں اور دل کب اندھے ہوتے ہیں جب دلوں کے اندر نور بصیرت نہیں ہوتا ہے علم نہیں ہوتا ہے علم انسان کے دل کو بصیرت عطا کرتا ہے علم کی یہ فضیلت ہے ناظرین علم کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا کہ اے نبی آپ دعا کیجئے اے نبی آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما میرے علم میں اضافہ عطا فرما امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر علم سے زیادہ مقام و مرتبے والی کوئی چیز ہوتی علم سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی چیز ہوتی اللہ تبارک پتہ اللہ اپنے رسول کو وہ مانگنے کا حکم دیتا اللہ نے پورے قرآن میں آپ دیکھئے کہیں پر بھی اپنے نبی سے نہیں کہا کہ اور مال مانگو اور عزت مانگو اور نام مانگو اور شہرت مانگو لیکن علم میں کیسی چیزیں اللہ نے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے نبی آپ دعا کیجئے اے اللہ مجھے مزید علم اتا فرما تو محترم ناظرین یہ ہے علم کی فضیلت اور علم کا مقام علم اللہ تبارک پتہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے اور یہ علم کی نعمت اللہ تعالیٰ جسے دے دے تمجھ جائیے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے بخاری شریف کتاب العلم کے اندر حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے رب العالمین علم دین عطا فرماتا ہے تو گویا علم دین کی دولت اللہ رب العالمین اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے علم دین کی دولت سب کو نہیں ملتی ناظرین یہ علم کی فضیلت ہے اب آئی علماء کے مقام پر بھی ہم کچھ روشنی ڈالیں علماء کا مقام کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ناظرین ہم دنیا میں جب کسی کو گواہ بناتے ہیں اپنے عمور میں اپنے معاملات میں تو اسی کو گواہ بناتے ہیں جس کے اوپر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے رب العالمین نے دنیا کی سب سے بڑی چیز پر یعنی توہید کے اوپر گواہ بنایا ہے کس کو بنایا ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر اٹھارہ دیکھئے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہوا والعزیز الحکیم اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا اللہ تبارک وطالہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں والملائکت اور اللہ کے ساتھ یہ گواہی اس کے فرشتے دے رہے ہیں وعلو العلم اور ساتھ میں اہل علم جو علم والے وہ بھی یہ گواہی دے رہے ہیں غور کریں ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک وطالہ نے اپنی ذات کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا اس گواہی میں اور فرشتوں کے ساتھ اس گواہی میں شامل کیا ہے اہل علم کو اسی لئے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت علم کی فضیلت پر اور علماء کے مقام و مرتبہ پر بہت بڑی دلیل ہے اس لئے کہ اگر ان سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ والا کوئی ہوتا تو رب العالمین فرشتوں کے ساتھ ان کو ذکر کرتا لیکن اللہ تبارک وطالہ نے اس شہادت اور گواہی میں فرشتوں کے ساتھ اگر کسی کو شامل کیا ہے تو علماء کو شامل کیا ہے گویا اللہ کی نظر میں علماء یہ سقہ ہیں بروسے کے قابل ہیں ناظرین اکرام علماء کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کو کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے اسی لئے اللہ تبارک وطالہ نے قرآن کریم کے اٹھائیس میں پارے میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوطوا العلم درجات اللہ تبارک وطالہ ایمان والوں کا مقام و مرتبہ بڑھا رہا ہے ان کے درجے کو بڑھا رہا ہے اور اہل علم کے مقام و مرتبے کو بڑھا رہا ہے یہ علماء کا مقام و مرتبہ ہے ناظرین اکرام علماء کا یہ مقام ہے کہ جب دینی مسائل میں ہمارے سامنے کوئی پرابلم آ جائے کوئی ایسی پیچیدگی آ جائے تو ہمیں فوراں حکم دیا گیا کہ ہم اہل علم سے رجوع کریں فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون جہاں پر بھی تمہیں معلومات نہ ہو تم اہل علم سے رجوع کرو جن کو اللہ تبارک وطالہ نے علم دین کی دولت سے نوازا ہے علماء اللہ رب العالمین کی مراد اور مفہوم کو سمجھنے والے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کا جو معنی اور مطلب ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ معنی اور مطلب سارے لوگ نہیں بتا سکتے یہ جو مضبوط علم والے وہی لوگ بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ انقبوت کے اندر فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَنْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لوگوں ہم تمہارے لئے بڑی مثالیں بیان کرتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر یہ مثالیں سارے لوگ نہیں سمجھ سکتے یہ مثالیں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عالم ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی معنی اور مراد کو سمجھنے والے علماء ہیں اور ناظرینِ کرام اللہ رب العالمین سے حقیقت میں ڈرنے والے اس سے حقیقت میں خوف کھانے والے علماء ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاء اللہ رب العالمین سے حقیقت میں علماء ڈرتے ہیں علماء ابن کسی رسائیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علماء ہے جو اللہ تعالیٰ کو جاننے والے الْعُلَمَاءُ الْعَارِفُونَ بِهِ جو اللہ تعالیٰ کی معارفت رکھتے ہیں اس لیے کہ کُلَّمَا کَانَ الْعَبْدُ بندہ جس قدر اپنے رب کو پہچانے گا اپنے رب کی معارفت حاصل کرے گا کَانَتِ الْخَشْيَةَ عَعْزَم اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اس عمت کے لیے علماء کا وجود ضروری ہے جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے اور علماء کی جگہ جاہل لوگ لے لیں گے علماء کے ختم ہونے سے یہ عمت بہت سارے فتنوں کا شکار ہو جائے گی بخاری شریف کتاب العلم کی سو نمبر کی حدیث آپ دیکھئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِزُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَاد اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا وَلَاكِنْ يَقْبِزُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء بلکہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا دنیا سے علماء دین چلے جائیں گے حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا جب کوئی علم نہیں بچے گا اِتَّقَزَنَّا سُرُعُسًا جُحَالَ تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے فَسُئِلُو فَعْفْتَوْ بِغِیْرِ عِلْمٍ اور جب جاہلوں سے لوگ فتوے پوچھیں گے تو وہ جاہلانہ طریقے سے بغیر علم اور دلیل کے فتوے دیں گے ان کے فتوے جہالت پر مبنی ہوں گے وہ غلط فتوے دیں گے اور ان فتوے پر عمل کر کے لوگ بھی گمراہ ہوں گے اور وہ بھی گمراہ ہوں گے ناظرینِ کرام یہ علماء کا مقام ہے لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم علماء کی تعظیم اور توقیر کریں ان کے مقام کو سمجھیں ان کی خبرگیری کریں جو ضرورت مند ہو ان کی ضرورتیں پوری کریں وہ بیمار ہو ان کی آیادت کریں ان کا انتقال ان کے جنازوں میں شریک ہو اللہ کے پیارے نبی صاحب فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللَّهِ تَعَالَ اللہ تبارک و تعالی کی اگر تعظیم کرتے ہو اگر اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہو تو اکرام از الشیبت المسلم کوئی بڑھا مسلمان ہے بزرگ مسلمان ہے اس کا احترام کرو اس کا احترام کرنا یہ اللہ رب العالمین کے اجلال اس کی تعظیم کا ایک تقاضہ ہے اگر اللہ کی ہم تعظیم کرتے ہیں اگر ہم اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں تو کوئی مسلمان اگر بڑھا ہے بزرگ ہے تو ہم اس کی بھی عزت کریں اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وحامل القرآن وحامل القرآن اور قرآن کا جو عالم ہے غیر الغالی والجافی فیہی جو قرآن کے سلسلے میں غلو نہیں کرتا ہے جو قرآن سے بے عمل نہیں ہے قرآن پر عمل بھی کرتا ہے اور غلو نہیں کرتا ہے ایسے عالم کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے اس کی تعظیم اور توقیر کی جائے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی تعظیم اور توقیر کا ایک تقاضہ ہے ناظرین کرام ہمارے صلب صالحین کے واقعات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ علماء کی بڑی قدر کرتے تھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے ان کے احوال پر نظر رکھتے تھے علماء کا بڑا احترام کرتے تھے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے اللہ کے پیارے نبی کے یہ ان صحابہ میں سے ہے جو قرآن کریم کی کتابت کرتے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وہی نازل ہوتی تھے اس کو لکھا کرتے تھے اور یہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ علم فرائض کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ زید ابن ثابت کھچر پر سوار ہونے لگے تو انہوں نے ان کی لگام تھام لی حضرت زید ابن ثابت کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو ہٹ جاؤ کہا کہ نہیں نہیں آپ علماء میں سے ہیں حاکذا یفعلو بالعلماء علماء کی تعظیم کرنا علماء کا احترام کرنا یہ ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب العقیدت التحاویہ جو مدارس کے اندر نساب میں شامل ہے جس میں ہمارا اسلامی عقیدہ بیان کیا گیا ہے انہی اسلامی عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد امام تحاوی فرماتے ہیں کہ ہم علماء کی عزت کرتے ہیں علماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والأثر و اہل الفقہ والنظر امام تحاوی کہتے ہیں کہ سلف صالحین میں جو علماء گزرے ہیں اور بعد میں بھی جو علماء آئے ہیں یہ علماء اہل الخیر والأثر یہ اہل خیر ہیں یہ بھلائی والے علماء ہیں و اہل الفقہ والنظر یہ دین کی سمجھ رکھنے والے اور دین پر غور و فکر کرنے والے علماء ہیں لا يذکرون الا بالجمیل ان علماء کا جب بھی ذکر کیا جائے گا ذکر خیر کیا جائے گا اچھے طریقے سے ان کا ذکر کیا جائے گا ان کی تعریف کی جائے گی ان کے لئے رحمت کی دعائیں کی جائے گی ومن ذکرہم بسوئین اور ان علماء کی توہین کرنے والا ان کے اوپر اعتراضات کرنے والا ان کے اوپر نکتہ چینیاں کرنے والا ان کے مقام و مرتبے کو گھرانے کی کوشش کرنے والا امام تحاوی فرماتے فہو علا غیر السبیل وہ صلب صالحین کے طریقے پر نہیں ہے وہ صحابہ اور طابعین کے طریقے پر نہیں ہے وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے گویا علماء کا احترام اور تعظیم و توقیر ہمارے عقیدے میں شامل ہے ناظرین کرام اسی لئے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو بہت مشہور امام اور عالم گزرے ہیں وہ کہتے تھے جو علماء کی تحقیر کرتا ہے جو علماء کو حقیر جانتا ہے اس کی آخرت چلی گئی اس کی آخرت برباد ہو گئی علماء کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھنا اسی طریقے سے امام اوزائی کہتے ہیں کہ الوقیت فی اہل العلم اہل علم کو برا بھلا کہنا اہل علم پر اعتراض کرنا ان کی عبرو پر حملے کرنا من قبائر الزنوب یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے ناظرین کرام ہماری شریعت کتاب و سنت اور صلب صالحین کے یہ اقوال بتاتے ہیں کہ ہم علم کی فضیلت کو سمجھے ہم علماء کے مقام کو سمجھے علماء کا مقام ہم اور لوگوں کو نہ دے علماء کا جو اعترام ہے اس اعترام کو سمجھے دینی مسائل کے سلسلے میں ہم ہر اہرے غیر نتو خیرے سے رجوع نہ کریں ہم علماء سے رجوع کریں اہل علم کی قدر و قیمت کو سمجھے اور اگر ہم اس معاملے میں تفرید کرتے ہیں لا پرواہی کرتے ہیں تو ہم اس صحیح منحق پر نہیں ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں علم کی فضیلت کو سمجھنے اور علم دین ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں علماء کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ